اسلام علیکم امید ہم سب ٹک ٹاک ہوں گے ہری ایسے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریویو کروں گی ڈپ کے سوپ کا کہ ڈپ کا سوپ کیسا ہے مارکٹ میں ڈپ نام سے بہت ہی زارے برینڈ آ چکے ہیں اور ان کی ایک بہت بری ورائیٹی جو ہے وہ بھی مارکٹ میں آ گئی ہے آپ اوپر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس ٹائپ کے ڈپ سوپ جو ہے وہ مارکٹ میں انٹروڈیوز کروایا جا چکے ہیں لیکن پاکستان میں سیڈفش کے دو ہی ابھی تک آویلیبل ہے ایک ڈپ اوریجنل بار جو کہ یہ بلو پیکنگ میں ہے اور دوسرا ڈپ جو ہے وہ پینک پیکنگ میں ہے اور بات کریں اس کی پرائس کی تو اب یہ اس کی پرائسز جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر چکی ہیں اور جو اوریجنل ڈپ بار ہے اس کی پرائس جو ہے وہ ایسے منشن ہوگی اور جو اوریجنل نہیں ہے اس کی پرائس جو ہے وہ خود سے ازیوم کر کے لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی بات کی جائے ڈپ کی تو میرے پاس یہ جو برینڈ ہے یہ جرمنی کا برینڈ ہے اس کے اوپر منشن ہے کہ میڈن جرمنی اچھا جی ڈپ سوپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈپ سوپ کو یوز کرتے ہیں ڈپ کی پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کس ٹائپ کی کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے کیا وہ کیمیکل ہمارے لئے سیف ہے یا نہیں ہے بینیفٹس اور ڈپ کے بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈپ ایک حلال برینڈ ہے یا نہیں ہے تو یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ڈپ کے بینیفٹس کے بارے میں کہ ڈپ کے بینیفٹس جو ہے ان میں جو سب سے بہلا بینیفٹ ہے وہ آپ کی ڈیڈ سکین جو ہے اس کو ریموف کرتا ہے یعنی جو لوگ ڈپ سوپ کو یوز کرتے ہیں ان کی ڈیڈ سکین جو ہے وہ آہستہ ہی سا ریموف ہو جاتی ہے اور اس کے جگہ پہ نیو سیلز جنریٹ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ ایک نیچرل موسٹرائزر ہے کیونکہ یہ کریم بار ہے یہ ایکچولی سوپ نہیں ہے یہ ڈپ بیوٹی کریم بار ہے جس میں جو ہے وہ کریم کے ایلیمنٹس بھی پا جاتے ہیں جو ہماری سکین کو ڈرائنس سے بچاتے ہیں یہ ہی وجہ ہے کہ یہ ہماری سکین کو جو ہے وہ نیچرل موسٹرائز بھی کرتی ہے اس کے علاوہ یہ سکین کو ہائیڈریٹ بھی اسی وجہ سے کرتی ہے ہمارے فیس کو کلین بھی رکھتی ہے ریپلینش کرتی ہے ہماری سکین کو سیون ڈیز میں اور سیون ڈیز چیلنج کے نام سے اس کی ویڈیوز بھی مشہور کافی ساری یوٹیوب میں اویلیبل ہیں اس کے علاوہ آپ کی سکین کو بہت زیادہ سوفٹ بناتی ہے بات کریں اس میں کیمیکلز کی کہ اس میں کون سے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا ڈاپ میں پائے جاتے ہیں سوڈیم اور سیٹریک ایسٹس کے جو ہے وہ ایسٹس پائے جاتے ہیں کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو بہت سی جو گلز ہیں ان کو سوٹ نہیں کرتا جن لوگوں کی سکین بہت زیادہ سینسٹیو ہے ان کو یہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ سوٹ نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سکین سینسٹیو ہوتی ہے الکوہل جو ہے وہ ان کی سکن پہ ایریٹیٹ کر سکتا ہے ان کی سکن پہ اچنگ کر سکتا ہے اور یہ جو ایریٹیشن اور سکن برننگ ہے یہ صرف آپ کی فیس پہ صرف دو تین سیکنڈ کے لیے رہے گی اور اس کے بعد یہ خودی سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ آپ کی سکن میں الرجی کر سکتا ہے الرجی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں جانوروں کا اور پلانٹس کا ایک ایسا کیمیکل یوز کیا جاتا ہے جس کو شگر الکوہل کہتے ہیں اور وہ ہماری سکن کو الرجی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں جانور کی چربی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اگر بات کی جائے دب سوپ کی کہ یہ حلال ہے یا نہیں تو جی جناب دب سوپ جو ہے وہ بلکل بھی ایک حلال برینڈ نہیں ہے اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں تو میں نے گوگل میں ٹائپ کیا کہ دب is a حلال برینڈ تو وہاں پہ کلیرلی منشن کیا گیا تھا کہ دب is not a حلال برینڈ یہ آپ اوپر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ گوگل کی رائٹنگ ہے اور سائیڈ ایفیکٹس اس کے کم لیکن اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بلکل حلال برینڈ نہیں ہے تو میں اس کو بلکل بھی پریفر نہیں کروں گی اس کے علاوہ جب ہی کوئی پروڈکٹ یوز کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی انفورمیشن جو ہے وہ حاصل کر لیا دیں تاکہ آپ جو ہیں وہ پیسے ویسٹ کرنے سے بچ سکیں تو یہ تھا آج کے ریویو ملیں گے ایک اور پروڈکٹ کے ساتھ اپنی دعوی میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ